بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے طلابہ کا سادزہ کا اس موقع پہ اپنے سالانہ اہداف طے کرنے چاہیے ہیں سالانہ بھی اور پوری تعلیم کا جو دورانیا ہے اس میں ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمارا حدف کیا ہے اگر زندگی صحیح گزارنا چاہتے ہیں اتمنان کے ساتھ اور جس سے ضمیر بھی مطمئن ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنا حدف طے کریں اور حدف طے کر کے اس کو اپنا مشن بنا لیں پورنا پیچھونا بنا لیں پھر جا کر کام ہوتا ہے ہمارے ہاں طلبہ کی جو استعداد کمزور ہوتی ہے یا فسادزہ کو بھی جو کچھ ان کو کرنا چاہیے اس میں کمی ہوتی ہے اس کے کئی اسباب ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے اپنے حدف کا متعین نہ ہونا عام طور پر مدارس میں دینی جماعتوں میں لوگوں کو بتایا نہیں جاتے کہ ہمیں جانا کہاں ہے کسی کو یہی معلوم نہ ہو کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو کوئی بھی راستے میں بس سے اتار کر اس کو کسی اور جگہ لے جائے گا اگر کسی نے ٹکٹ ملدان کا لیا ہوا ہے تو ملدان ہی جا کے اترے گا لاہور کا ٹکٹ لیا ہے تو لاہور جا کے اترے گا اگر وہ ایسی بیٹھ گیا اس کو پتہ ہی نہیں کہ جانا کہاں ہے ایسا عموما ہوتا نہیں ہے جب بھی ایک آدمی کہیں جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے اس کا ٹکٹ کتنا ہوگا کونسی گاڑی ہوگی کس کمپنی کی ہوگی اس میں کیا سہولتیں ہوگی کہاں کہاں اس کا سٹاپ ہوگا کس وقت چلتی ہے تو یہ سب معلومات ہوتی ہیں پھر جا کے وہ اس میں بیٹھتا ہے بغیر معلومات کے بغیر حدف اپنے منزل کو تیک کیا بغیر کوئی بھی آدمی کسی ٹرین میں برس میں سفر میں نہیں جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جانا کہا یہ ضروری ہے کہ ساتھ ازا تلوہ کو ہی بتائیں کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے کیا بننا ہے مقصد کیا ہے اگر یہ تیہ ہو جائے تو کوئی بھی تنظیم کوئی بھی پارٹی کوئی بھی شخصیت کوئی بھی شخص اگر اس کو بھیکانا چاہے تو وہ بھیکے گا نہیں آپ یہاں سے گھر جا رہے ہیں تو آپ نے ٹکٹ لیا ہوا ہے منسیرہ کا لاہور کا جہاں بھی آپ کا گھر ہے کوئی بھی راستے میں آدمی آپ کہے کہ چلے میں آپ کو ٹنڈو لے کر چلتا ہوں وہاں بہت اچھا موسم ہے عاموں کا موسم وہاں آم کھاتے ہیں چلے جائیں گے ٹرین چھوڑ کے بس چھوڑ کے نہیں جائیں تو یہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے مقاصد اور اہداف تیہ نہیں ہیں کبھی کچھ کام شروع کر دیتے ہیں کبھی کچھ کام شروع کر دیتے ہیں طلبہ جب مدرسے میں داخل ہوں تو ان کے اساتحظہ اور خود بھی اپنا حدف تیہ کریں کہ ہمیں اس سال کلاعات بھی آتی ہیں کہیں ہو سکتا ہے گاڑی تکچر ہو جائے کوئی اور مسئلہ ہو جائے چھوٹے موٹے ہوادس بھی ہوتے ہیں نیند بھی آ جاتی ہے غفلت بھی ہو جاتی لیکن سفر کٹتا رہتا ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے تنظیموں میں جماعتوں میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس تنظیم کے جماعت کے اس تحریک کے مقاصد اور اہداف تیہ کیے جائیں اور ان کو بار بار ان کو ذہن نشین کرایا جائے تبلیغی جماعت میں دیکھیں تین دن کے لئے بھی کوئی آدمی جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے لوگوں سے کیا کہنا ہے اور واپس جا کرنا ہے سیروزہ لگانے کے بعد بھی سب سے پہلوں آ کر دیکھتا ہے گاؤں میں میرے محلے میں کون سے سے لوگ ہیں جو بے نوازی ہیں مسجد میں نہیں آتا ہے اس کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں اور فرط افری ہوتی ہیں خیالات کا ایک حجوم ہوتا ہے معلومات کا خیالات کا ترہ ترہ کی منتشر باتیں ہر طرف سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہیں اس میں یکسوئی کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا مشن متعین ہو جائے اگر مشن متعین ہو جائے اس میں پھر آسانی رہتی ہے زندگی میں یکسوئی ہوتی ہے اتمنان ہوتا ہے ورنہ بہت بے اتمنانی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد پہ ہے زندگی کا مقصد اور زندگی کا نصب لین اگر کوئی آدمی بنا لے تو بڑھابے میں بھی اس کو سکون ملے گا اس کو پتہ ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اس کا بڑھابہ بھی اچھا گزرے گا بچمینہ بھی اچھا گزرے گا اس کی جوانی بھی اچھی گزرے گا آج کل مغربی دنیا میں جو بوڑے لوگوں کو مشوری دیے جا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے بہتر ہو وہ کہتے ہیں کسی چیز کو حدف بنا لیں اور اس میں لگ جائیں تو آپ کا بڑھابہ اچھا گزرے گا تو اللہ تعالیٰ نے تو بڑھابہ گزارنے کے لیے ایسا اندرام کر رکھا ہے فطری طور پر کہ جتنے بھی مشاغل ہوتے ہیں جتنی مصروفیات ہوتی ہیں جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں جتنی اسواب ہوتے ہیں غفلت کے تو اللہ تعالیٰ آہستہ سارے ختم کرتے چاہتے ہیں بڑھابہ شروع ہوتا ہے تو آساب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں قواہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں قواہ تصمات میں فرق پڑ جاتا ہے بولنے میں فرق ہو جاتا ہے نید میں کمیہ جاتی ہے ترہ ترہ کی امراض تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دنیا اور معافیہ سے اس کو کاٹتے جاتے ہیں آخر میں وہ بالکل ایک ہی راستہ اس کے لئے بچتا ہے اور وہ راستہ کونسا ہے اللہ اللہ کرنے کا اور آخرت کی تیاری کرنے کا پھر بھی اگر کوئی آدمی تیاری نہ کرے پھر بھی اگر آدمی محروم رہے تو انتہائی محروم نہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنے سال کو بھی تیہ کر لینے چاہیے مجھے اس سال تحجد کا اتمام کرنا ہے جو جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے کا حدف تیہ کرنے چاہیے ایسی نیکیاں جن کو جو کوشش آپ کرتے ہیں نہیں ہو رہی ان کو ایک حدف بنا لیں اپنے رندگی کا مقصد بنا لیں اس سال مجھے یہ کام کرنا ہے کہیں ان کو لکھ بھی لیں وقتاً فقط دیکھتے رہیں کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہاں جانا ہے تو ان تدبیروں سے اپنے نصب العین کو اپنے مقصد کو اپنے حدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تعفیٰ پتا فرمائے سبحانک اللہم بحمد اشہد اللہ علیہ علیہ تاستہ فیو قواتو بھولی